اسلام علیکم شفاکیٹیپ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما خبیص روح رات کے اندیرے میں ہولے نے انسانی روح دھار لیا اور پھر اس کے قریب سے ایک نوجوان گزرنے لگا تو اس نوجوان کو مخاطب کی اور جب نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ وجود ایک خوبرو لڑکی کا تھا اور پھر وہ لندن کے پوش علاقے کی لمبی چھوڑی سرک تھی جو اس وقت مکمل سناٹے اور ویڑانے میں ڈوبی ہوئی تھی سرک کے دونوں اطراف میں شاندار وسیع و عریض کوٹیاں تھی جن کے باہر لگی سٹریٹ لائٹس نے اندیرے میں کچھ کمی کر رکھی تھی سردیوں کی تاریخ رات تھی جب اپنے نصف پہر میں داخل ہو چکی تھی ایسے میں ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر گھرم لہافوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا آسمان چاند اور ستاروں کی روشنی سے بے نور تھا رگوں میں خون منجمن کرتی یہ خواہیں ہر طرف سرگردان تھی جن کی آوازیں یوں معلوم ہوتی تھی جیسے بہت بڑی تعداد میں بدروہیں بین کر رہی ہیں گہری خموشی اور سناٹا چاروں طرف اپنے ڈیڑے ڈالے ہوئے تھا ایسے میں مائیکل روڈ ریگز گرم کپروں میں ملپوس ہر چیز سے بے نیاز اپنی منزل کی جانب رما دما تھا مائیکل ایک پور کشش وجین و جوان تھا جو اس وقت اپنے دوست جرالڈ کے گھر جا رہا تھا تمام دوستوں نے جمعہ والے دن منصوبہ بنایا تھا کہ وہ سب ہفتے کی رات کو جرالڈ کے گھر اکٹھا ہوں گے اور اگلی صبح اتوار ہونے تک خوب حلہ گلہ کریں گے محفل چند دوستوں پر مجتمل تھی جو سب کے سب جرالڈ کے گھر پہنچ چکے تھے اور اب مائیکل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے مائیکل پچیس سالہ خوبرو بزنس مین تھا اس کے گھر میں اس کی بری والدہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا دولت اس کے گھر بارش کی طرح بڑستی تھی جس کی وجہ سے اسے دنیا کی تمام اسائشوں آرائم میں اثر تھا کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے چکر لگاتی رہتی تھی مگر وہ کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا اب تک ایسی کوئی لڑکی اس کی نظر سے نہ گزری تھی جس کو وہ دیکھ کر یہ کہہ سکتا مجھے تمہاری ہی تلاش تھی مائیکل پیدل ہی جا رہا تھا کیونکہ جرالڈ کا گھر زیادہ دوری پر نہ تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو اپنے گھر کے باہر کندے پر لٹکائے پاؤں میں لمبے جوتے اور بدن پر لونگ کورٹ زیبتن کیے کھڑی تھی رات کے اس پہر اکیلی لڑکی کو یوں باہر دیکھ کر مائیکل سمجھ نہ سکا مگر وہ لڑکی اپنے پہناوے اور شخصیت سے ایک سلیکہ مند اور اچھی لڑکی معلوم ہوتی تھی جس کی وجہ سے بے اختیار مائیکل کے قدم اس لڑکی کی جانب بھڑ گئے اور اپنے اس عمل پر وہ خود کو روک بھی نہ سکا یہی سوچ کر کے نہ جانے کہیں کسی مشکل میں نہ ہو اگر وہ اس کے کام آ سکے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی لڑکی کے پاس پہنچ کر مائیکل نے اپنے گلے کو کھنگار کر اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا لڑکی نے چونگ کر مائیکل کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر سکون اور اتمنان کی لہر دھوڑ گئی جبکہ مائیکل اس حسین و جمیل لڑکی کا خوبصورت چہرہ دے کر لمحے بار کے لیے لا جواب ہو گیا وہ بہت دلفریب اور دلکش تھی اس کے ہونٹو پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی اس نے اپنے سنہری چھوٹے بالوں کو پرانی طرز کی لڑکیوں کی طرح رولر کی مدد سے مارلن منرو کے ہیر سٹائل میں تبدیل کر رکھا تھا مائیکل نے جلد ہی ات کو سنبھال لیا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ اس طرح گھونے پر بڑا نہ مان جائے وہ نہایت عدو اترام کے ساتھ اس لڑکی سے مخاطب ہوا ایکسکیوز می لیڈی کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں مائیکل کے ایسا کہنے پر لڑکی کے لبوں پر دل نے شین مسکراہت پھیل گئی جسے چاہتے ہوئے بھی مائیکل نظر انداز نہ کر سکا اور اس کی خوبصورت مسکراہت میں کھو کر رہ گیا پہلی بار کوئی لڑکی مائیکل کو پیاری لگی تھی وہ لڑکی اپنی مترنم آواز اور تشکر امیز لہچے میں گویا ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ دیئر دراصل میرا نام نینسی ہے اور میں اس گھر میں رہتی ہوں نینسی نے اپنے پیچھے گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی سہیلی کی شادی سے واپس آئی ہوں مگر یہاں آ کر مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں چابی جلدی میں وہیں کہیں بھول آئی ہوں اسی وجہ سے باہر کھڑی ہوں بہت پریشان ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں نینسی نے اپنی پریشانی تفصیل سے مائیکل کے گوش گزار کر دی نینسی کی بات سن کر مائیکل بے اختیار مسکرہ دیا بس اتنی سی پریشانی ہے آئیے میرے ساتھ مائیکل یہ کہہ کر اس کے گھر کی جانب بڑا تو نینسی بھی اس کے پیچھے ہولی مائیکل نے گھر کے دروازے کے باہر پڑے ایک بھاری پتھر کو پیچھے سرکایا جس کے نیچے سے ایک چابی برامد ہوئی اس چابی کو اٹھا کر جب مائیکل نے کی ہول میں ڈالا تو دروازہ بہت سانی کھل گیا مائیکل نے پیچھے مر کر نینسی کو دیکھا جس کا موں خوشگوار حیرت کے باعث کھلے کا کھلا رہ گیا تھا وہ نہایت خوشی اور تشکر امیز لہجے میں بولی اوہ بہت بہت شکریہ دیر میں تو بھول ہی گئی کہ ایک چابی یہیں احتیاطن پڑی رہتی ہے شکریہ کی کوئی بات نہیں یہ تو میرا فرض تھا مائیکل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا اور واپسی کے لئے پلٹا جب بھی نینسی کی آواز نے اس کے قدم وہیں کے وہیں روک دیئے اس نے پیچھے پلٹ کر نینسی کو دیکھا جو مسکرہ رہی تھی آپ نہیں جانتے کہ آپ نے ایسے وقت میں میری مدد کر کے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے جبکہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا کوئی بات نہیں انسان کے کام انسان کو آنا چاہیے آپ کچھ نہ سوچیں مائیکل نے جواباں کہا کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں نینسی نے پیار سے پوچھا میرا نام مائیکل روڈر رگز ہے مگر لوگ مقتصرا مجھے مائیک کہتے ہیں مائیکل نے اپنا تعریف کروایا مائیکل ایک بار پھر آپ کا خلوصے دل سے بہت بہت شکریہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ برا نہ مانے تو کیا آپ مجھے کچھ دیر کے لئے کمپنی دے سکتے ہیں میں یہاں اکیلی رہتی ہوں پلیز منہ مت کیجئے گا آپ نے میری مدد کر کے مجھ پر احسان کیا ہے جس کے بدلے آپ کی نوازی کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنا ہاس کالے انگوروں کا بنا مشروب پلاؤں گی نینسی نے کہہ کر جواب طلب نگاہوں سے مائیکل کو دیکھا نینسی نے ایک ہی نظر میں مائیکل کے زبردست پہناوے شخصیت اور اخلاق سے اندازہ لگانے میں بلکل دیر نہیں کی تھی کہ مائیکل ایک اچھے گھرانے کا سلیکہ مند اور امیر ترین چشم و چراک ہے نینسی کی شخصیت اور اس کے ایسا کہنے میں کوئی کشش ضرور تھی کہ مائیکل کا بیتاب دل ہاں کہنے کے بنا نہ رہ سکا اور اس نے بخوشی نینسی کی پیشکش قبول کر لی مائیکل کے کہنے پر نینسی خوشی سے پھولے نہیں سمائی اس نے مائیکل کی جانب بھرپور مسکراہت اچھالی اور گھر کے اندر داخل ہو گئی مائیکل بھی نینسی کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گیا گھر میں مکمل اندھیرہ تھا مائیکل نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ روشن کر لی جس کی مدد سے نینسی کو سوچ بورٹ ڈوننے میں آسانی ہو گئی اور پھر پورا گھر روشنیوں میں روشن ہو گیا یعنی روشنیوں سے روشن ہو گیا یہ ایک ہال تھا جہاں وہ دونوں کھرے تھے پورا گھر بہت خوبصورت اور قیمتی اسائشوں سے عراستہ تھا جدید قسم کا ہر فرنیچر اپنی جگہ سلیکے سے سجا ہوا تھا نینسی نے دروازہ بند کر دیا اور اپنا براؤن رنگ کا بیک کندے سے اتار کر سوفر پر رکھ دیا اسے اپنا ہی گھر سمجھے نینسی نے مائیکل سے کہا تو مائیکل نے اپنی جیکٹ اتار کر سوفر پر رکھ دی وہ بلو جینس اور بلو شیڈ میں بہت سمارٹ اور خوبصورت لگ رہا تھا گوری رنگت دراز قدر گولڈن بالوں میں اس کے خدوہار کو چار شاند لگ رہے تھے نینسی نے اپنے لونگ بوٹ اتار کر ایک طرف رکھے اور آتش دان کے پاس جا کر اس میں آگ سلگانے لگی مائیکل نے بھی ایک ہی نظر میں پورے گھر کا جائزہ لیو اور اتمنان سے سوفر پر براجمان ہو گیا نینسی آتش دان میں آگ سلگا چکی تھی اور اب لوہے کی سلاحوں سے لکڑیوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی آگ کے پاس کمرے میں گرمہت کا احساس ہونے لگے جس سے مائیکل کو بہت سکون ملا نینسی نے آتش دان کے پاس سے اٹھ کر اپنا لونگ کوٹ اتار کر کونٹھی پر لٹکا دیا وہ اب سرخ رنگ کے شوخ کلر میں مائیکل کے سامنے تھی اس نے گھٹنوں تک سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس کا حسن غزب دھا رہا تھا گھٹنوں سے نیچے اس کی ٹانگیں آڑیاں تھی مائیکل سوفے کی پشت سے ٹیک لگائے نینسی کے چیرے کو دیکھ رہا تھا اس سے وہ اس وقت دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی جس کا وہ اظہار نہیں کہا رہا تھا کیونکہ بقول مائیکل لڑکیوں کی تریف کی جائے تو ان کے نقرے آسمانوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں اگر ان سے دور رہا جائے تو وہ خود پاس آنے کی تغدو میں لگی رہتی ہیں نینسی نے پورے گھر کی روشنیاں بند کر دی صرف ایک دودیا بلب جلتے رہنے دی اور برتنوں کی علماری میں سے شیشے کے دو گلاس نکال کر مائیکل کے سامنے پڑی شیشے کی میز پر رکھ دیئے مائیکل بدستور صوفے کی پشت سے سر ٹکائے نینسی کی حرکات و سکنات کو بہت گوھر سے دیکھ رہا تھا کمرے میں آتش دان میں سلگتی آگ کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے محول بہت رومانوی لگ رہا تھا نینسی نے اپنے بیگ میں سے مشروب کی شیشے کی بوتل نکالی جو کچھ دیر قبل وہ کندے پر لٹکا کر باہر کھری تھی نینسی مائیکل کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ چھرا کر صوفے پر براجمان ہو گئی اور مشروب کی بوتل کھولنے لگی مائیکل بدستور اپنے انداز میں بیٹھا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے ان کے درمیان صرف شیشے کی میز حائل تھی یہ ہے میرا ہاس مشروب جو کہ کالے انگوروں سے بنا ہے نینسی یہ کہہ کر دونوں گلاسوں میں مشروب انڈیلنے لگی مائیکل نے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل فون اپنے گھر کی چابی نوٹوں سے بھرا وائلٹ نکال کر سائٹ ٹیبل پر رکھ دی اور پرسکون ہو کر بیٹھ گیا نینسی اب دونوں گلاس مشروب سے بھر چکی تھی وہ ہنی جیسی چال چلتی ہوئی مائیکل کے پاس ہی اور اس کے سامنے اپنا قیامت خیش سینہ جھکا کر مشروب کا گلاس تھما دیا نینسی کے ہاتھ سے مشروب کا گلاس لیتے ہوئے مائیکل کی آنکھیں نینسی کی آنکھوں میں اور اس کی آنکھیں مائیکل کی آنکھوں میں پیوز تھیں دونوں ایک دوسرے کو نہایت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے نینسی سیدھی وے واپس اپنے صوفے پر آ کر براجمان ہو گئی مائیکل نے نینسی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مشروب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک کی سانس میں پورا مشروب اپنے حلق سے نیچے اتار کر خالی گلاس میز پر رکھ دیا نینسی نے ابھی تک اپنا مشروب ختم نہیں کیا تھا وہ ہاتھ میں مشروب تھا میں حیرت اور گہری نگاہوں سے مائیکل کو دیکھتی رہی اس نے اپنا مشروب سے بڑا گلاس میز پر رکھو اور مائیکل کے گلاس میں مشروب انڈیلنے لگی مائیکل کی نظریں مسلسل نینسی کے سراپے پر جمعی ہوئی تھی مائیکل نے ایک بار پھر گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں ہتم کر دیا نینسی چلتی ہوئی ٹیپ کے پاس آکے جس پر اس نے دھیمی آواز میں جذباتی محبت برا گانا لگا دیا اور واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی وہ گہری نگاہوں سے مائیکل کو دیکھتی رہی جو مشروب کے حالی گلاس کو گوھر سے دیکھتے ہوئے اپنی لڑستی زبان میں نینسی سے مخاطب ہوا تو یہ ہے تمہارا ہاس مشروب بہت اچھا ہے مائیکل نے یہ کہہ کر حالی گلاس میس پر رکھ دیا وہ اس طرح کے مشروب پینے کا عادی نہیں تھا اس لئے اسے نشاہ بہت جلدی چڑ گیا تھا مائیکل کی بات پر نینسی مسکرائی اور مائیکل کے حالی گلاس میں مشروب انڈیلتے ہوئے بولی مجھے پورا یقین تھا کہ آپ کو میرے ہاس مشروب ضرور پسند آئے اور پینینسی نے مشروب سے بڑا تیسرا گلاس مائیکل کی جانی بڑھایا اور ہدھ اپنا مشروب جو اب اس نے پیا تک نہیں تھا تھام کر بیٹھ گئی دونوں اب ایک دوسرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار رہے تھے ایسے دل فریب محول اور مدم روشنی میں گانے کی آواز کانوں میں رز گھول رہی تھی اور آساب پر سہر تاریخ کر رہی تھی تک نشہ چاہ چکا تھا مگر پھر بھی وہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھا اس نے خود پر بمشکل کابو کر رکھا تھا وہ بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا نینسی نے مشروب سے بڑا ایک اور گلاس مائیکل کو تھما دیا اور اپنی سوریلی آواز میں اسے اپنے بارے میں بتانے لگی میں یہاں اکیلی ہی رہتی میرے والدین پچھلے سال مجھے اس دنیا میں بلکل تنہا چھوڑ گئے مگر جانے کے بعد میرے لئے اتنا کچھ ضرور چھوڑ گئے جن سے میں اپنی باقی کی پوری زندگی سکون سے گزار سکتی ہوں خیر آپ کیا کرتے ہیں مائیکل کا سر اور آنکھیں بھاری ہو رہی تھی مگر پھر بھی وہ کسی طرح خود کو مکمل ہوش میں رکھے ہوئے تھا وہ اپنی لڑستی زبان میں گویا ہوا میں ایک بزنس مین ہوں میرے گھر میں میری بری والدہ کے سوا کوئی نہیں رہتا تو شادی کیوں نہیں کر لیتے اتنی دولت آخر کس لیے کما رہے ہیں نینسی نے دھیمی آواز میں کہا فیلال اس بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچ آپ اکیلی رہتی ہیں آپ کیوں نہیں کر لیتی شادی آپ تو پھر ایک عورت ہیں اور عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی مائیکل نے نشت سے چھوڑ لہجے میں کہا ابھی تک مجھے ایسا کوئی مرد نہیں ملا جس طرح کا میں چاہتی ہوں نینسی نے کہا آپ کس طرح کا لڑکا چاہتی ہیں مائیکل نے مشروع پیتے ہوئے کہا جو مجھے اور صرف مجھے بہت پیار کرے نینسی نے مائیکل کو دیکھتے ہوئے کہا مائیکل نینسی کی نظروں کا مطلب سمجھ نہ سکا وہ کچھ دیر یوں ہی نینسی کو دیکھتا رہا پھر بولا ایسے تو بہت مل جائیں گے آپ کو کیوں کہ مائیکل نے یہ کہا کر جان بوچ کر جملہ ادورہ چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر کے سر صوفے کی پشت سے لگا لیا کیونکہ کیا نینسی نے بے اختیار کہا مائیکل نے سر اٹھا کر اپنی بند ہوتی آنکھوں کو ایک جھٹکے سے پورا کھولا اور بولا کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو مائیکل نے دھیمی آواز میں کہا جسے سنتے ہی نینسی کھل کھلا کر ہنسنے لگی مائیکل اسے بغیر کسی تاثر کے ہنستے دیکھتا رہا جب نینسی کا ہنسنا بند ہوا تو مائیکل سے بولی واقعی مائیکل نے اس بات میں سر ہلایا آپ کے حیال میں مجھے کوئی بھی مل جائے گا تو کوئی میں کون ہو سکتا ہوں نینسی نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا یعنی اگر مجھے کوئی بھی مل سکتا ہے تو کوئی میں کون کون ہو سکتا ہے کوئی بھی مائیکل نے دھیمی آواز میں جواب دیا کیا آپ بھی نینسی نے گہری نکاحوں سے مائیکل کو دیکھتے ہوئے پوچھا مائیکل نے نینسی کی بات کا کیا جواب دیا اور نینسی آخر کون تھی جاننے کے لیے شفق کیوٹیپ چانل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے شکریہ